موسیقی سنتے کانو اور ڈھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام حال چال ہیں جی ایک تم سارے فیٹ اور فریش ہیں سر اور آج آپ جینون چودری لگ رہے ہیں سر پیرس کے کسی سستے گاؤں کے چودری لگ رہے ہیں سر جہاں پینتیس یورو کی پینتیس کنال زمین ملتے ہیں یہ ہے دے چودری نے کیا بات ہے سر اس طرح دے چودری نا مثلا اپنے علاقے جب بسند کر آکے پرچا کرو آلن دیں اس طرح دے چودری تا نوکر پو مارا جونو دوائید نہیں لیا کے دیندے او دین لتان کو ٹن لاغ پہنے اس طرح دے چودری ککڑاں دی لڑائیچ اپنا بکرہ لیا کے پیشت ہو جاندے یہاں چودری جا رہے ہون رہا ستے چیز وندنیا ہے نا پاک لاغ اس طرح دے چودری کسی دی سالگیرہ دے کیک دے پیار آکے مار کھا لیندے اس طرح دے چودری یہی سوچندے ہون دے یار پینڈ چھاڑ جانا جی جو مانتا ہی کون نہیں تے میاں کی فیدہ ہے بیجے بلاتے ہیں پہ آج کے پہلے میں مان کو پاکستان طریقہ انصاف کے ایم پی اے پنجاب سیمبلی کے اندر ساتھ ساتھ پارلیمانی سیکٹری ہیں فور لائف سٹاک این ڈیڈیڈویلپمنٹ جناب رانا شہباز احمد برانا شہباز بہت مسکرہ رہے ہیں اس لئے ان کی مسکراتے چھیننے کے لئے آ رہی ہیں پاکستان مسلمنگ نون کی ایم پی اے پنجاب سیمبلی کے اندر آزمہ بخاری موسیقی ویلکم تیدہ شو جی آج دونوں شخصیات جو ہیں وہ مزاک رات کی فیوریٹ شخصیات ہیں اور بڑی خوشی کا دینے اور شیر بھی میں بلکل برابر برابر لائے ہم سر آج مزاک کی رات میں دیکھو کون ہمارے مہمہ ہیں کرسیاں کھلی ڈلی ہیں پھر بھی لگتا ہے تنگ تنگ بیٹھے ہیں سیاستکاری اور آدھاکاری کا یہی کرشمہ ہے پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی دونوں سنگ سنگ بیٹھے ہیں اینہ دے چگڑے جیڑے پا جی اینہ دے چگڑے جیڑے پا جی سینٹ آپن بیڑے پا جی تے چند ووٹانوں روندے ہو اتھے ڈبگے بیڑے پا جی سیاست میں سیاستدان کا آٹھ کروڑ دام ہے لوگ جو مرضی کہیں آپ کا اپنا مقام ہے سینٹ کے الیکشن میں جو خفیہ کیمرے لگے تھے ازما جی یہ آپ نے لگوائے تھے یا حکومت کا کام ہے جی ازما جی کیا حال ہے آپ کے میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہوا سے بلکل ٹھیک ٹھیک آپ سنائے رانہ صاحب آپ سنائیں جی شکر ہم دولے میں خیریت سے ہیں حال ہے ٹھیک ٹھیک ابھی تک ٹھیک ہے یہ کیا مطلب یہ ابھی تک کیا تین سال کو آپ نے گنا یا ابھی تک یہ تین منٹ کو گنا آپ نے دو نو ہی دو نو ہی تو کیسی چل رہی ہے سیاست ہماری تو سیاست چل رہی ہے ان سے پوچھیں ان کے ساتھ کیا اور ہے کیا ہو رہا جی آپ کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہے کہ نون لیگ والے بہت زیادہ خوش آئے ہیں اور یہ ایک نیا پنجاب اسمبلی میں اور فیڈل گورنمنٹ میں یہ ایک بل لے کر آ رہے ہیں اچھا کہ کرونا کی وجہ سے دو دو سال جو ہیں نا اسمبلیوں کی مدد بڑھائی جائے اوہ 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 اوہторов اوہ نیزہ بہتر малی دیکھنے یہ یہ نہیں کی ابھی تک سرچ آپ سے تو کم ہی کاٹتا ہے نا میرا کٹا میں تو پانی بھی مانگتا رہا نا صاحب یہ سیسے بتائیے گا زیادہ ڈر کرونا سے لگتا ہے نون لیگ سے ہمیں تو اللہ سے ڈر لگتا ہے یہ تو بس ویسے ہی حسی مزاق کرتے ہیں جن کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپنی مجبوری ہے ویسے آپ کی حرکتیں اللہ سے ڈرنے والی ہیں نہیں آپ اس کی بات جو بھی آپ کو کہہ رہی ہیں انہوں نے اچھلی آپ کو نہیں کہہ رہی ہیں پارٹی کی بات کرنا آپ کے لیڈر کی بات لگتا ہے تو حرکتیں آپ کی اللہ سے ڈرنے والی ہیں رانا صاحب کرتے بھی نہیں محسوس بالکل وہ سب سے کمال بات ہے مزے کی بات ہے کہ رانا صاحب میری سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور ہم جتنی بھی مطلب اگر ہاؤس کے اندر کوئی نعرے واجی ہو رہی ہے ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو رانا صاحب جہاں نا اس کے فسٹ متاثرین میں سے ہوتے ہیں اور آدمی میرے برابر میں بیٹھے ہیں اچھا رانا صاحب ہے لیکن آپ کو تو عادت ہے سر میں متاثرین میں سے نہیں ہوں میں اصل میں خوش ہوتا ہوں کہ جنہوں نے ایسے پانچ دفعہ پنجاب کے وزیریعالہ رہے ہیں اور یہ ان کی پارٹی کی حالت ہے تو جب اسمبلی میں پچھلے سالوں کی وہ بات ہوتی ہے نا کہ انہوں نے پانچ سال میں دس سال میں بیش سال میں کوئی کام نہیں کیا تو پھر میں ان کی جو چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں نا وہ دے کر بڑا خوش اچھا ایک میرے تیلٹریں جو آپ دیکھیں مجھے یہ بتائیں آپ کو پتا ہے بھائی کے کینسر کی ادویات اور جو فری ادویات پورے ہسپتالوں میں ملتی تھی آپ کو پتا ہے کوئی بند ہو گئی ہے آپ کو یہ معلوم ہے کل بھی پرسوں بھی کینسر کی پیشنٹس جو ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے یہ پتا ہے آپ کو چوروں ڈاکووں کی کمت میں مہنگائی کتنی تھی آپ صادق اور امینوں کی کتنی ہے آپ کو پتا ہے لیکھیں جی آپ اپنے آپ کو چور ڈاکو کہیں میں تو اس کو برانی مناوں گا لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو سب سے اس معاشرے میں سب سے نقصان ہوا وہ کسانوں کا ہوا عظیمگاروں کا ہوا ماشاءاللہ تین سو اربی من گندم کا یہ رونا میں نے یہ رونا میں نے یہ میرا ڈائلوگ لے لیا یہ تو چیٹنگ ہو گئی مگر یہ بھی دیکھیں ایک سیٹی جی ہے کہ اس سے پہلے عظمان کہیں گے انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے نہیں یہ تو میرا ڈائلوگ ہے کہ کسانوں کا پیر رکھ ہو گیا یہ تو میں نے رونا ہے لیڈا تُسی کام کر رہے جی تُسی کرو اسی رونا ہے کہہ رہے ہیں بات تو باپ کو نئی بات لے کر آئے ہیں انہوں نے بتا ہے کہ یہ والی بات تو ہو چکی ہوئی ہے نہیں ان کا کام ذرا باتیں کرنا ہے یہ پوسٹ ماسٹر ہے ہم نے آگے بتا رہیں گے وہ جی فلانی جگہ ہو گیا بھائی ان کو خدا کا واسطہ ہے کہ ان کو چھٹکی کاتے ان کو یقین ڈلائیں ان کا وزیر ہے یہ کیسے کرے گا تو خدا کا واسطہ احساس دلائیں کہ یہ حکومت میں ہے کب تک پچھلی حکومتوں کا پٹ سے آپ پا رونا ڈال کے جو ہے ایک نوازے آپان کرونا آگیا مطلب وہ جی پچھے چھٹنا ہے اب یہ آب تو گیا اس میں کیا کریں یہ دیکھیں عام آدمی کو واسطہ اس سے کوئی لینے دینا نہیں ہے حکومت کس کی ہے عام آدمی کا کوئی لینے دینا نہیں ہے کہ کرونا آیا یا نہیں آیا جو کرونا سے بجھیں گے وہ میں گائی سے مر رہے ہیں مگر ان کا کیا کریں مگر اگر یہ کہیں تو میں کچھ حرچ کروں جی جی پلیز پلیز ہو اور کسے دے چکے کرزے ساڑے تے تو پا چھوڑے نے شیشے ورگا ملک سی ساڑھا داگ پی ڈی ایم آلیاں لا چھوڑے سارا کورا دان تسی بنا چھوڑے نے میں نہیں سوچنا تسی بھی سوچو مل کے یار پیارے سوچو پاکستان دے بارے سوچو میں نے کبھی گانا وانا نہیں گیا ہے تم لوگ مہشم جو کہتے ہو گانا نہیں آج میں نے اپنے بھائی کے لئے اور ان کی پارٹی کے لئے گانا گانا اور وہ گانا ہے کہ تُسا ہنٹور جانا ہے دن رہ گئنے تھوڑے یہ تو یہ شادی کے وقت رکھتی پر گانا لگتا ہے تو اسی شرافتنا ٹائم دیتا ہے کہ تو اسی ٹور جاؤں اے نہیں گئے چنگی طرح جاندے دولانوں مار کٹ کے با آگے رکھتی کرنیاں دو سال تھا سانا اگریمنٹ کرو تُسی تے بنا سی سملی بیا گانا مجھے اسی ایسی بات میں مجھے اسیمبلیاں جی آج کل یہ ہی کر رہے ہیں اسیمبلیاں جی میں یہ کام کرنا ہے اسیمبلیاں بھی رانہ صاحب بولتے یا نہیں بولتے نہیں نہیں یہ ان کی پچا ہے روطلپ کیا آرام سے خاموش بیٹھے رہتے ہیں نہیں یہ نا وہ میس نی میس نی مسکراہات ہم یا پی جی آی کے خلاف نارے لگا رہے ہوتے ہیں بچوں خوش ہو رہے ہوں اندنے میں ویکھ رہی ہونیاں بچوں خوش ہو رہے ہوں کرو باجی میں کرو ایک دن تو میں کیاس میں کبھائی کسی چکر کر رہا ہوں تو انہوں نے کوئی معاملہ کی مڈیاں نہیں کہا دو رہے ہیں اے شو تو با رانہ صاحب دن آنکھر بندے ہیں انہوں نے کہنا رانہ صاحب اونا رام سر یہ آپ انہیں متمن ہیں اسی اگر پرانے جنہیں وی ٹی وی دے پروگرام آج کل چار رہے ہیں کہ جو شباز شریف صاحب نے کہا سی میں سڑکوں پہ گسیٹوں گا جو پرانے نا دلاتے جن دے تھے آج کل دلاتے جن دے یہ بزدار صاحب تھا تیک لاغ دخان انہوں نے کدھی کوئی ایسی گھل کیسی بزدار صاحب ہی میں تصویر داست دینی ہے تین تصویر آنے میرے کون ایک کی چو شباز شریف دے آو پچھے کون اکلا رہا سی شباز شریف نے انہوں ایک تے ہووے اور دوجی چیڑی ہے شباز صاحب دیرہ غازی خان گئے تو ان بچائروں کو سٹیج پر نہیں بٹھایا تھا کسی نے تو پیارے بھائی اور اگر سٹیٹمنٹس نکال لی ہیں ایک منٹ تو وہ جو چپڑاسی وزیریں داخلہ ہیں اور وہ جو سب سے بڑا ڈاکو ہے جس کو اب سپیکر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں پھر وہ ان سٹیٹمنٹس میں نکال لیتا ہے سٹیٹمنٹس کی کون سی بات ہے اور اور بہت ساری سٹیٹمنٹس ہیں جو میں کوٹ نہیں کرنا چاہتی کتابے اور سٹیٹمنٹس وہ میرا خالے رہنے لیتے ہیں مگر بات سنیں وہ سپیکر کے ساتھ تو آپ لوگ کی آج کل اچھی ہے بھی آپ لوگ کی اتنی محامد سے انہوں نے سب کو چال کر رہا ہے نہیں بات یہ اچھی بری کی نہیں ہے بات سٹیٹمنٹس کی ہو رہے ہیں اور اگر ان کو وہ سٹیٹمنٹس دے آ دیں تو پھر عمران خان صاحب نے سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا پروے ڈلائی صاحب کو آج وہ سب سے بڑا ڈاکو سپیکر ہے مگر ازمان جی سپیکر صاحب نے اگے لائیا ہے انہوں نے خدا نہیں چھوٹنا بلوائے بڑی پیڑی انہوں نے کیا ہوتا ہے سپیکر صاحب جو اوپر بیٹھ کے جھاڑتے ہیں ان کو اور ابھی لائے ابھی پچھلے اسی سی سیشن میں جو ہمارا سیشن گزرا ہے اس میں انہوں نے ہاؤسی ایڈ جن کر دیا انہوں نے کہا ڈپٹی کمیشنر میرا فون نہیں سنتا اندازہ لو سپیکر دا نہیں سندا ہی نا دے کون سندا ہونا اور یہ میری بات سنیں کہ دیکھیں ہر ایک کا یہ ہوتا اگر کوئی آدمی ڈپٹی کمیشنر جو ہے وہ کسی اگر سیمیدار میں یا کئی بیٹھا ہوگا تو وہ کیسے سنے گا وہ چوبیس گھنٹے سیمیدار میں بیٹھا رہتا ہے رانہ صاحب کالبیک کر لے کالبیک بھی کر سکتا ہے ایکچولی رانہ صاحب سیسلام آدھ کے سیسلام آدھ کے ڈپٹی کمیشنر سے کام رہتا ہے اچھا میں تو جنکہ ہوں میری جنکہ ہوں ہاں 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 وہ لاکہ وہی باندھا ہے وہ تھے رانہ صاحب نے میرا سلام کڑا جی پھر دی سر ساڑی ہیڈا ہے آج آل بات کرتے ہیں میں گناتی ہوں اپنے پانچ کام آپ کورا اٹھانے کے لابہ باقی پانچ کام بتا دیں پانچ کام ہو جائیں جی بتائیں جی تو پہلے آپ تو بتا دیں سب سے پہلے تو بجلی پوری کیے ہم نے جو پنجاب کندر جتنے پاور پلانٹس ہیں وہ گل لیں نمبر ٹو ہم نے اورنسٹرین بنائی ہم نے میٹرو بنائی ہم نے کسانوں کو کرزے دیئے ان کی پروڈکٹ ان کو صحیح قیمت دی اور سب سے امپورٹن بات ہم نے فری عدویات دی ہاں ہسپتال کے اندر چھے پانچ ہو گئے چھٹا ہم نے مہنگائی بہت کام کی مہنگائی تین پرسنٹ پر تھی ہمارے اس کے پر ابھی آگے بھی آ جاتے ہیں ہم نے عورتوں کو اپنے پیروں پر کھڑے کرنے کے لیے کرزے دیئے ہم نے بچوں کو سکولرشپس دیئے جو سٹوڈنٹس تھے ہم نے بچوں کو باہر پڑھنے جانے کے لیے سکولرشپس دیئے وہ سکولرشپس بند ہو چکے ہیں باید ہوئی نوے نمبر کے اوپر جو عورتوں کے خلاف جو کرائم ہوتا تھا اس کے اوپر ہم نے وائلنس اگینس ویمن سینٹرز بنائے کہ ان عورتوں کو جن کے اوپر ترخشتی ہو دوتا ہے نہ کو گھر والے رکھتے ہیں نہ سسرال والے رکھتے ہیں انہوں نے آکے وہ بھی بند کر دیئے ہم نے چوبیس نئے ہسپتال اور ریویم کیے ہم نے چھتیس یونیورسٹیاں بنائی اب اس کے آگے یہ بتا دیں آپ اپنے پانچ بتائیں ہاں بتائیں صاحب میں بتانے لگا ہوں ایک دو تین چار پانچ پورے ہو ستاروں کا بچھونا چاہتا ہوں میں اب مشہور ہونا چاہتا ہوں میں برد کے بادشاہ سرکاری افسر ڈیوٹی پر ہی سونا چاہتا ہوں پیشے ورم میری ڈگری مگر میں وہ کرتا ہوں کہ جو جا چاہتا ہوں میری مرضی ہاں مزاکرات آران صاحب یہ بتائیں آپ بتا رہا تھے ون ٹو ثری فور فائف ہاں وہ کیا بتا رہا تھا ہم نے سوچ لیا کی در میں ون ٹو ثری فور فائف پانچ سال ہمیں لگیں گے ان کے کرزے اتارتے اتار جب ہم آیا نا جی یہ لینڈ ریکارڈ کے ایک سو پچاس ان کے سینٹر بنے ہوئے تھے اب پانچ ہزار ہو گئے ہیں پانچ ہزار ایک ہو گیا کہاں تیرہ سو ارب رپیہ کراچی کے لیے دیا ہے اکترہ سو رب کتے دیتا ہے کراچی میں دیا ہے نا اتحاد یوں نو لبیا آنا تو اڈی گورنمنٹ نو لباو کنو لباو ہاں سے وہ وہاں پہ پہنچا نہیں کتے گیا کام ہو رہا ہے اگر آپ جا کر دیکھیں گی تو آپ کو بتا لگا ہے آپ سندھ جا ہی نہیں اچھا میری نا میں سندھ کی نا آپ سندھ کے جو سندھ کے ہیں نا انہوں نے پٹس اپا پایا تو آپ کے اندرے کتے نا پاسے دیو آپ اس کی بات ہے رانس صاحب وہاں پہ میں تو ابھی ریسنٹی آیا ہوں کراچی سے مجھے تو کامی نظر آیا اچھا اب دو دو ارب رپیہ کے جو ہاسپٹل بن رہے ہیں دو دو ارب رپیہ کے اس کے علاوہ جو ہاسپٹل دو دو کے نام بتاتے ہیں مجھے نہیں بتا نا میری انفرمیشن میں اضافہ ہو جائے ایک میاں والی میں بن رہا ہے وہ باہر سے لوگوں نے پیسے دی ہیں حکومت کا اس میں کچھ لی لگا اور دوسرا جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان میں بن رہا ہے جو گاؤں تھے نا جی گاؤں تھے ان میں دریاء جہاں سے گزرتے تھے وہاں پر کٹاؤ بڑا ہو رہا تھا پچھلے بیس سال میں ان کے کٹاؤ کے لیے کچھ نہیں کیا گیا اب بزدار صاحب نے بہت زیادہ جو ہے اس پر توجہ دے کر اربوں روپے کی پروجیکٹ جو ہیں وہ سپر بن رہے ہیں صرف لوگوں کی زمین کے کٹاؤ کے ختم کرنے کے لیے کہ ان کے کٹاؤ نہ ہو سگے لوگ جو ہیں جن کی عبادیاں گر گئی جن کے گھر گئے جن کی کچھی بستیاں گر گئی ان کے لیے کام ہو رہا ہے اس کے لیے ایجوکیشن میں دیکھ لیں ہر جھنگ میں یونیورسٹی بن گئی ہے ہر جگہ یونیورسٹی نہیں بنی نہیں بنی میرے پیارے بھائی نہیں بنی اچھا میں جنگ سے میں کہہ تو بن گئی ہے یہ کہتا ہے جی نہیں یہ میرے پاس میرے پاس میرے ہی سوال کے جواب میں پنجاب اسمبلی کے اندر جو جواب جمع کرایا گیا اس میں سے کوئی ایک بھی یونیورسٹی بنی بنی بھائی ہے ابھی یا تو کوئی کاغذوں میں ہے یا اس کا بھی نقشہ بن رہا ہے یا یہ کام ہو رہا ہے خات کتنے کی آج کل ہمارے دور میں کتنے کی تھی آج کل کتنے کی اگر کوڑے والی خات جو بھائی سور پہ جو خات تھی اس کو جو ہے انہوں نے خود چاہ رہا ہے اب کہہ رہے آپ کی پاس پچ پچ اچھا آپ کے کہنے سے کبھا چٹا ہو جائے گا جیسے آج کل عورتوں نے بالوں کو رنگ لگا کر ہر طرح کے کر لیتی ہیں اچھا کبھا بھی ہو سکتا ہے چار ہو گئی میں اس تو ہونے دیں میں تو اس لئے کہہ رہا ہوں چار تو ہے نا چلے جس طرح جس طرح کارڈ کے اندر ارے صاف کارڈ ڈالے بیچ میں لسٹ میں کبھا رہا ہے اب اپنے والا ڈالے اچھا بات اچھا بات اچھا کارڈ کیا ہو گیا سیحت کارڈ ڈالے بیچ میں لسٹ میں جس طرح پاکستان میں کنٹرول ہوا ہے ایسے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوا صحت کارڈ کا تو ان کو بتائیے ہاں وہ مجھے بتائیے یہ شکر ہے اور جو ترانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو ہیڈ ہے اس نے اپنا ہیڈ نوٹ جو دیا اس کے اندر اس نے کووڈ کے بارے میں کہا کہ پاکستان کی اکمت نے جتنا پیسہ کھایا ہے کووڈ کے اندر وہ اپنی مثال آپ ہے ترانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا میں نہیں نہیں کہا انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر جواب جمع کر آیا کہ انہوں نے چار ارب اسی کروڑ روپیہ ہم سب کی جیبوں سے لیا ہے کووڈ کے لیے اس میں سے ایک روپیہ نہیں لگا ہے ہمیں ویکسین لوگ جو ہے وہ ہمیں فقیروں کو لوگ دے رہے ہیں رانسپیرنسی انٹرکھو تو اسی نیب دے دفتر آئے دے آپ نے آپ نے کہا میں نہیں بول دا میں نے کہا میں نہیں بول دا لازت تری دی دی ایواز ان پولس کسٹی دی میں راتی ستا پیا اچانک فون دی بیل ہوئی ہے کہ کوئی بندہ چوکے تے فون تو گلنگ کرنے لگ پر میں نے کہا میں تے سو تا تو میری فون تے کون گلنگ کر رہا ہے میں آنج کر کے وکھے تے چور چور ہی کر رہا ہے نال گلنگ کر رہا کسے نال میں چپتا ماریا اوڈے ہوتے ہوتے ہی وہ آنج کر کے چھلوں نکل کر کاندھ تاپکے دورن لگ پر وہ دیا موبیل دے گی پر ہے اچھا میں موبیل چکے میں کہ چلو بھاگتے چور کا موبائل ہی صحیح ٹھیک ہے میں حدث ہوں گے خوشی خوشی شویرے بہن لو یہ دو پلس ہا لیا ہے نالو ہی چور اچھا کندین راتی سٹریٹ دوجہ میرا سرچ گٹار بار کے میرا موبائل خوئے وہ میرے کو لوگ چرامد ہوگے برامد وہ میں نے لائے گی تھانے وہ تھے انہوں نے منہ پانٹا چا رہے اہ دیکھو کسنے انہوں نے منہ مارے نے ہاں تھوڑے مارے نے شکسیتی زمانت لیا میں نے کہا میں نے کسی چھکسیتی نو جانتا کندین کو بندہ لیا میں نے کہا جنہوں نے مہے ملن جانا ہونا یہ تو کوئی نہیں بندہ ہاں نہیں میں نے کہا وہ چودری نے واسف علی چودری جی واسف کندین نے انہوں لیا میں نے کہا وہ نہیں آنا وہ بیزی بندہ ہے کہ نالے میری کو انہی رسپیکٹ نہیں کر دے دلوں کندین پندرہ زار پہ لیا نہیں تو ترین لتا پھار کے پکھے نہ بان کے سلو سپیل سے چلا ہوں گے تاکہ تو ہار کاند چھ وجے ہیں کوجیو پلیز گیو می ففتین ٹھوزن میری زندگی بچالو موسلم لیگ نون دی جھکومت ہوندی تے میں کو ترلا منت کر کے چھوٹ جانا ٹرائے کر لو بات ہے پی ٹی آئی میں میں پی ٹی آئی نا نگل کروں ارے وہ پی ٹی آئی وہ ہیں اور وہ نون لیگ آج دونوں بیٹھی بھی پارٹیاں باجی یس جسی نون لیگ باجی اچھی ہے کہ نون لیگ اچھی ہے اے کوئی زمانہ دونوں لیگ پی ٹی آئی یا لین کو جاؤ نا ان کو سر مارا یہ پرابلم ہے اگو بسکٹ پڑا کے گھنڈے نا گو وہ بیٹھی ہے اچھ ویسے نا جتنی دفعہ میں آئی ہوں آپ کو میں دیکھے گئی ہوں تو اڈا حال بلکل کمت ہوگا نچ دی ٹپ دی باؤتے کر دی گرانی ساسی دیکھو جی میرے بزرگاں نے کہا اچھ ویسے ہی ترینی格ی بھوٹا پاؤ بھوٹا پاؤ کے دے میاں صاحب نو بلا ہو میاں دنار بج نہیں بج نہیں دی دوبارہ رنگ سچ نہیں سچ نہیں بھوٹا پاؤ پندرہ جنگری کو لے آئیں گی فلانوں کر لیں گے انہوں نے اتنا بڑا لیٹر دے جا انہوں نے کہا چلو بھاگو سیاسی انتقام والے کیسز کو ہم نہیں پوچھتے ہم نے آلے ہوتے انہوں نے دعائی تیار کر رہے ہیں انہوں نے دعائی جڑی ہے انہوں نے دوز دے لانگے نا پھر انشاءاللہ ضرور آنگے جسے کسی نہیں مجد کرندی واری ہوئے آپ نے لیلائی پاہ لینے این را جاتا ہے یا آف لینے ہاں چلو رہے ہیں عنی مرات شد یا خر جی وجہ دے ہم رہے ہیں انہوں نے زیادہ بنaterial ہاں؟ ٹھیک ہے ہون سے ہی چلے نہیں ہی اسی آنا ہے آشی صاحب آپریٹی ہے اسے پیسے پھل رہے ہیں آشی صاحب نکلے اور نکلے اور نکلے اور امران آلے تنسواد نہیں آیا امران بے آنا نہیں میں کے جدوں جا آلے پوری نہیں پھائی اسے انا نو آگیا مزاکرات دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ عمران خان کرپٹ ہے میں دو ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہوں عمران خان کرپٹ ہے بہت کرپٹ ہے نہائید نلائک ہے اور نہائید نہائید اب کہہ دیں کہ نواز شریف نہیں کرپ نواز شریف بالکل نہیں کرپ اب بڑا ایک ہاتھ رکھ ہے دوہ کی نہیں اب بڑا ایک ہاتھ رکھ ہے وہ نے کہا یار بڑے اچھے تو بات دوبارہ عوام دی زبان اچھ میں اپنی نظم پڑھی میں کہا سر مدہ آیا کہندہ نے یار ہوں منڈا کی تھی جڑا میری نظم پڑھتا سی منڈا ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں کہے منڈا کیڑا جی وہ کہندہ جڑے لمحے جے بوٹ پا کے چھتری لائے کے تھے بالرش کلو کے کہندہ سی میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں کہہ میرے باس نے شباز شریف صاحب مائی لاو جنہ نے منہ بھرتی کرایا سی کہندہ نے یار کترے نظر نہیں آرہے میں کہہ سر جیل چنے کہندہ نے کیوں میں کہہ تو اٹی وجہ تو کہندہ نے میری وجہ تو کیوں میں کہہ سر بوٹ پا کے چھتری لائے کے تے نیاب کے سامنے کھلو کے کہندہ سر میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا وہ تاں میں کہہ جیل چلے گیا کہندہ نے میں بڑا اداسہ دوں تھا یار کوئی بندہ لاب جڑے میری نظم پڑے کیونکہ شائر تے یہی چاندہ ہے ان کو یاد کرے وہ دی کوئی نظم پڑے میں کہہ سر ڈانڈ وری آگ کھل لیے کڑے ایڈ ڈالا سیہم آس بزدار صاحب اچھا اگہ میٹنگ چل رہی کو سو ڈیوڑ سو بندہ بکٹھا میں ہلکہ جنہوں نے آئیں کر کے اشارہ کیتا سیڈہ لے کمرے چائے نہیں میں کہہ سر حبیب جالب صاحب نے جان دے ہو کہندہ نے ساؤتھ پنجاب تو نے کہ ناؤتھ پنجاب سارم باغ کرنا ہے اور میں کہہ سر سیاستدان یہ گے شائر نے فوت ہو گئے نے صرف تسیہ انہوں نے نظم پڑھنی ہے کہندہ نے کیڑی نظم میں کہہ سر اے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں نے کہندہ نے اے اے مہنو تے بندے بندے دی منہ نہیں پہن دیئے جا بھا جائے تو میں نے نظم پڑھیا کرے یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا میرے پاس تو بہت بزی ہوں بہمان پڑھے تھے اوہ ماشاءاللہ میں سمجھے مزاکرہ آتے چاہیں تو یہ میں پھر سمبلی چاہوں گے بات کر رہے ہیں مزاکرہ نہیں ہے ماشاءاللہ تو میرے دوست ہے کہ سایسال آباز یونیورسٹی کہنی میں دشمن ہوں نہیں نہیں وہ تو سایڈی بہن ہے سایسال آباز یونیورسٹی جدہ پڑھن جاندے سن کون چھڑ کے اندھا سی کون میں تو انہوں پوچھ رہے تو میں انہوں پوچھ رہا کون میں چھڑ کے اندھا سایسال ماشاءاللہ سالے یہ ایک ڈیک سن جانے سایسال محسوس کرو اور ہی جے اے رانہ صاحب ہی لگ دیں جی رانہ شہباز صاحب ہی ہے بات رانہ شہباز صاحب جیسے لے پیرو کی رام ختم ہو پہ نا تسیہ ادھا گھنٹہ میں دینے میں تو نظم یاد کراما you will be feel free آپ چاہتے ہیں کہ رانہ صاحب پڑے حبیب جالب کو رانہ صاحب انہوں پڑھنے چاہ دیئے سا میں لو کیوں اندر کر آؤں گے جیڑا پڑھ داو اندر ہو تسیہ پڑھو نہ پڑھو ہن جیلے تسیہ سارے آنے ضرور جانے اسی جیلے تہاں جاوانے اسی کو ایسی حرکت کرنے کے توڑے ورگی اسی چھا چھڑو اسی تے جو کرنا سو کرنا جو تڑنا عوام نے کرنی ہے نا بھا جی عوام تے بڑی دورے جو اسی کرنی ہے کیونکہ اے دسارے نو پتا ہے بھئی حکومت جی دی مرضی ہوئے ہن دی پولیس دی ولکم بیک ٹو مذاکرہ جی تو ٹوئن ٹوئنڈی کا آغاز کریں آزبا جی مجھا آج یہ بتائیں مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی سی فریمکر آگے گھر میں لگانی ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ہمائیو سعید کی یا نان صدیقی ہمائیو سعید کی ہاں بڑے رہے ہیں ہمائیو سعید کیسے یہ ایسی خوال ہم سے بھی پوچھا کرو ہم بھی زندہ جاگتے لوگ ہیں ہمیں بھی اس پوالی بکس سے نکالو کسی وقت ٹیلنٹ کوئی ہم سے بھی فیشنگ کی بات کرو ٹائٹینک پر جاری ہے وی اے پی پاس آپ کے پاس ہے ایک اپنا ہے دوسرے پر کسی اور کو لے کے جانا ہے کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہے فوات خان اور نمان اجاز نمان اجاز صاحب آپ جائیں گے نمان میرے ہوسٹ بھی رہے ہیں اس سیٹ کے اوپر کئی دفعہ سوئے تو نمان صاحب آپ بھی جائیں گے یہ بتائیے لفت میں انٹروئی ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک اسے سیلفی لیں گے ایک کو سمائل دیں گے اور ایک کو کہیں گے کہ یار بھئی آپ کا فلور آگیا ہوگا ہے ٹھیک ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہے شباز شریف صاحب بلاول بھٹو صاحب اور مولانا فضل الرمان تو یہ بتائیے سیلفی کس کے ساتھ ہے شباز صاحب کے ساتھ سمائل کس کو دے رہی ہیں بلاول کو اور کس کو کہہ رہی ہیں کہ آپ کا فلور آگیا ہے مولانا صاحب مولانا صاحب فلور آگیا ہوگا ہے آپ نے مجھے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی تین ایسے میمبران بتانے ہیں جو کہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی پارٹی میں ہوتے ہیں ہماری بارٹی میں ہو جائیں شیری مزاری ایک ہم فواد کو کر لو اگر کوئی اور آپ سے نہیں ہے تو فواد ہو سکتا ہے اور تیسرا مستی خیل صاحب سنا اللہ مستی خیل ٹھیک ہے تین بندے جو پیٹی آئے کہ یہ چاہتی ہے کہ اگر ان کی پاس وہ تو وہ ہیں شیری مزاری فواد چودری اور سنا اللہ مستی خیل صاحب ٹھیک ہے یہ بتائیں دوپتی کشتی ہے دو لائف جیکٹ ہے ایک اپنی ہے دوسری دوپتی کشتی دو لائف جیکٹ ایک اپنی دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دیں گی آپشن آپ کے پاس چو ہیں وہ ہے تلال چودری اور رارہ شہباز یہ بھی میرا پیارا لادلا بھائی ہے تلال بھی میرا اچھا بھائی ہے لیکن پالٹی پالٹی کا فرق ہے تو تلال کو تلال ہو جنے ہوں جی ڈوبا ڈالے لیں تو میں میں چاہ کے بھی نہیں بچا پاؤں گی اپنے پیارے بھائی کو جی ڈالہ صاحب تیار ہے پھر سر میری دعاو آگے بندہ کدھی آپ پوزیشن جنا ہے کیونکہ اس طرح دا چڑ چڑھا ہو جاندہ ہر گاڑے ہر گاڑے ہر گاڑے ہر گاڑے ہر گاڑے ہر گاڑے رارہ صاحب تو اس راکڑے میں بیٹھے ہیں چاند پر جا رہے ہیں دو سیٹے ہیں ایک اپنی ہے دوسرے پر کسی اور کو لے کے جانا ہے جس کے ساتھ جائیں گے وہ شخص چاند پر رہ جائے گا واپس نہیں آبائے گا آپ واپس آ جائیں گے کون ہوگا وہ جس کو چاند پر چھوڑنا چاہتے ہیں آپشنز ہیں فیاضر حسن چوہان اور فردوس آشکوان فردوس آشکوان بتائیں ران صاحب آدھی رات کا وقت ہے شدید بوریت کالم ہے فون میں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے آپ ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں سبا کمر اور جناب شیخ رشید سبا کمر سبا کمر اچھا دیکھو دیکھتے دیکھ پی ٹی آئی چی اتفاق کن ہے کیوں فردوس آشکوان شیخ رشید انہوں نے انچائی دیں انہوں نے بوریت کلکلنے کا کہا ہے اچھا اب یہ یہ بتائیں سر لفٹ پینٹر ہوئے ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کسا سیلفی ہے ایک کسا سمائل ہے اور ایک کو کہنے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آگیا ہے آپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں راجہ بشارت راجہ یاسر ہمائیوں اور جناب علیم خان تو یہ بتائیں سیلفی کس کے ساتھ ہے راجہ بشارت سمائل کس کو دے رہے ہیں راجہ یاسر ہمائیوں اور کس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فلور آگیا علیم خان ان کو آج کل کافی لوگ کہہ رہے ہیں تین مجھے ایسے لوگ بتائیں جن کو آپ کو اگر رکھنا ہو پی ٹی آئی میں نون لیگ سے تو وہ کون ہوں گے فیصلہ باز سے جناب اکرانہ علی باز رانہ علی باز ہو گئے فیصلہ باز سے زفر ناغرہ زفر ناغرہ یہ کس علاقے سے ہیں یہ بھی فیصلہ باز فیصلہ باز سے اور تیسرا یہ رانہ منور گوھنس ہے سرگودہ سے اچھا رانہ منور گوھنس یہ تین بندے انہوں نے مارک کیے ہیں آپ کے ٹائٹینک پر جا رہے ہیں وی آئی پی پاس ہیں دو ایک اپنا دوسرے پر کسی اور کو لے کے جانا ہے کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ بتائیں صلوبتی کشتی میں دو لائف جیکٹیں ایک اپنی ہے دوسری دے گا کسی کی جان بچانی ہے کس کو دے رہے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں عزمہ بخاری اور ڈاکٹر فردوس آشکوان عزمہ بخاری یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں تو اس لیے لاد کر ہی اپنے بھائی سے سوٹا ہوں بہن کو بچا لیا ہے بہن کو بچا لی ہو رہا ہے دیکھ لیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں سر آپ کو ISO 9001 سرٹیفیکیشن ہی مل گئی ہے ساتھی یہ والا کلک کو خاص وائرل ہونا چاہیے آپ اپنے گھر والوں خود بھینجیے گا عزمہ بخاری بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ